سپریم کورٹ سپریمارکس دیئے کہ آپ اپنے اختیارات کے تحت قانونی کارروائی کریں کوئی بداخلت نہیں کرے گا کسی نے بداخلت کی تو پھر ہم بداخلت کریں گے میں چاہتا ہوں کہ دکٹر فیصل آپ کو سکرین پہ پہلے بتا دیں کہ یہ چوٹے چار گولیاں مجھے لگیں وزیر آباد لانگ مانچ فائرنگ واقعے کا مومہ اب تک حل نہ ہوا عمران خان کہتے ہیں چار گولیاں لگیں ڈاکٹرز ٹکڑوں کی باتیں کرتے ہیں بابر عوان نے ہتھیار بھی فائنل کر دیا عدالت نے بولے عمران خان کو ایک اے فورٹی سیون کی گولی لگی عمران خان کا پھر یوٹن لانگ مانچ کی تاریخ ایک دن آگے بڑھا دی لانگ مانچ اب منگل کی بجائے بھدھ سے شروع ہوگا کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ لے کر ہی واپس آئیں گے پاک پوج ہماری ہے اور اس کے خلاف جانا ممکن نہیں آرمی چیف کی تقرری میرا ایشو نہیں اس وقت ملک میں جس طرح پاکستان کے خلاف ملک کے اہم اداروں کے خلاف ایک گھناؤنی اور سوچی سمجھی سازش عمران خان اور پی ٹی آئی کر رہی ہے ہمام پارٹیز بشمول پی ایم ایل این جی ایو ای ایف ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور بلسان عوامی پارٹی جتنی بھی تعدی جماعتیں ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں ہر صورت میں اس طریقے کے جتنی بھی گناونی مہمیں چل رہی ہیں اس کا موت اور جواب دیا جائے گا اس کا مقابلہ کیا جائے گا عمران خان نے پوری توجہ جو ہے پوری دنیا کے جو کے سلام متاثرین کیلئے ہونی چاہیے دی وہ ہٹا کر وہ توجہ وہ لے کر گئے اپنے لانگ مارچ میں اپنے ٹوپی ڈراموں میں ایم کیو ایم کے جو بھی خدشات ہیں اس کو دور کیا جائے تو ان تمام معاملات پر جو ہے وہ ایم کیو مارپی پوس پارٹی میں کافی چیزوں میں کنسنسس پایا جاتا خونی مارچ کرنے والا عمران خان مزید خون ریزی جاتا ہے حملہ ڈراما فلوپ ہونے پر بھی بھٹکتی روح کو چین نہیں آیا لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے کے اعلان پر شرجیل میمن کا سخت رتے عمل کہا عمران خان وزیر آباد واقعے کی ایف آئی آر میں تین جھوٹے نام شامل کرانا چاہتے ہیں وزیر آلہ پنجاب ناموں پر متفق نہیں تو عوام کو بے وکوف کیوں بنایا جا رہا ہے چار گولیاں لگنے والے جھوٹے اعلان کو لطیفہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف میرے خلاف مقدمہ درج کروائیں میں شامل تکنیش ہونے کو تجار ہوں اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ جو ملزم نوید جو موقع سے پولیس نے پکڑا ہے ان کے کارکنوں نے پکڑایا ہے وہی ملزم ہے فساد چاہتا ہے انارکی چاہتا ہے اس کے لیے اس نے جو ہے وہ تین نام جو ہے وہ چلی ہیں عمران خان کو چار گولیاں نے اڑھلے ہی افاق کے وزرد داخلہ نانسان اللہ کا بڑا دعویٰ کہا ثابت ہو گیا چار گولیاں لگیں تو سیاست چھوڑ دوں گا عمران خان نے فساد پھیلانے کے لیے تین نام دیئے مقدمہ میں شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں جتنے مرضی تفتیش کر لیں اصل ملزم نوید ہی ہے صوبائے حکومت نے مٹھی بھر لوگوں کو احتجاج پر لگایا ہوا ہے وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین نے لانگ مارچ پر حملہ ڈراما قرار دے دیا کیسے ہیں کہ عمران خان کو آئینی طریقے سے نکالا ہے اب اس کی چیخ و پکار بے بنیاد ہے گورنر راج لگانے کا بھی اندیا کہا صوبائی انتظامیہ امن و امان میں خرل گالے گی یا گورنر ہاؤس پر حملے ہوں گے تو گورنر راج لگا سکتے ہیں احتجاجی مظاہرے میں عوام کی ادم دلچسپی تحریک انصاف کے راہنماؤں نے غصہ کارکنان پر نکالنا شروع کر دیا مری روڈ پر احتجاج کے دوران کارکنوں کی آپس میں تلخ کلامی فیاز الحسن جوہان نے مظاہرے میں شریف کارکن کو تھپڑ مار دیا کارکنوں کی ناراضگی دے کر فیاز الحسن بولے آپ کو اپنا بچہ سمجھ کر تھپڑ مارا وفاق کال لانگ مارچ واقعے کی افوائی آر درج نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب کو خط لکھ دیا پنجاب کے عالی حکم کی بدانتظامی پر ناراضی کا اظہار پی ٹی آئی کی جل سے دھرنے کے لیے این او سی جاری کرنے کی درخواست اسلام آماد ہائی کورٹ نے زلی انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے دونوں فریق آپس میں بیٹھ کر بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر کچھ تیر نہیں ہوتا تو عدالت کیس کا فیصلہ کرے گی سمات گیارہ نومبر تک ملتویل سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے موطلی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی کہا وفاقی حکومت نے اجلت میں موطل کیا پنجاب حکومت رولز آف بزنس کے تحت سی سی پی او کے تقرر اور تباہتوں کا اختیار وزیراعلا پنجاب کو حاصل ہے وفاق نے موطلی کا نوٹفیکیشن جاری کر کے سبائی خود مختاری میں مداخرت کی ماحولیاتی تبدیلیوں پر مصر میں عالمی کانفرنس کا افتتاح صلاح متاثرین کی مدد کے لیے کابشوں پر وزیراعظم مرکز نگاہ بن گئے سیکریٹی جنرل انتونیو گوتریس سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں وزیراعظم مقتحدہ عرب امارات، عراق، تاجکستان اور انڈونیشیا کے صدو سے ملے یورپی یونین کی کمیشنر سے بھی ملاقات کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں فوٹو سیشن بھی ہوا سعودی ولی احد کا 21 نویمبر کو دورہ پاکستان کا امکان محمد بن سلمان کے دورے میں پاکستان کو 4.2 ارب ڈالرز کے اضافی بیل آؤٹ پیکج ملنے کی توقع سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں مضبوط سرمایہ کاری کا بھی امکان گوادر میں ایک آئل ریفائنری کے قیام پر معاہدہ بھی متوقع میں عدب کے ساتھ ملسٹر پا فائننس سے کہتا ہوں آپ اپنے رویہ درست کریں میں اگر وزیر نہیں رہوں گا تو آپ بھی وزیر نہیں رہیں گے آئی ٹی پارک سنگی بنیاد کراچی میں رکھ دیا گیا ہے اس کے ساتھ کراچی انڈورسٹی کے ساتھ ہمارا ایک ایم ایو سائن ایک گیمنگ اور انیمیشن پر جو کہ آگے کے مستقبل کی بہت بڑی انڈورسٹی ہے وزیر خزانہ رویہ تبدیل کریں ہٹ دھرمی نہیں چلے گی وزیر آئی ٹی امیر الحق اپنی ہی حکومت سے ناراض وزیر خزانہ پر تنقید بولے میں وزیر نہیں رہوں گا تو آپ بھی وزیر نہیں رہیں گے آئی ٹی اور ٹیلی کام انڈسٹری کو ریلیف دینا ہوگا ارشل شریف کی پوست مارٹم ریپورٹ پر اہم نہیں کی جا رہی پولیس والے ریپورٹ دیتے ہیں نائن تضامیہ کچھ پتاتی ہے صحابی ارشل شریف کی والدہ نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست دھائر کر دی عدالت کا فریقین کو نوٹیس پندرہ نویمبر تک جواب تلق جدید نہیں جدید ترین بسیں شہر قائد کے باسیوں کے لیے بڑی خوش خبری کراچی میں اب الیکٹرک بسیں چلیں گی الیکٹرک بسوں کی ٹیسٹ ڈرائیو صوبائے وزیر شرجیل میمن نے خود بھی بس میں سفر کیا کہتے ہیں الیکٹرک بسوں کا کرایہ دیگر ٹرانسپورٹ سے کم ہوگا بسوں کے روٹس ٹیسٹ ڈرائیو کے بعد فائنل ہوں گے تراجی میں الیکٹرک بسوں کا پلانٹ بھی جلد لگے گا روانسال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن پاکستان میں جزوی مشاہدہ کیا جا سکے گا گرہن رات ایک بج کر دو منٹ پر شروع ہوگا چار بجے روچ پر ہوگا چھے بج کر چھپن منٹ پر گرہن ختم ہو جائے گا مکمل چاند گرہن کا مشاہدہ آسٹریلیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ کے بیشتر ہنپومی کیا جا سکے گا اور بارش، تھنڈی ہوائیں، موسم بدلنے لگا کراچی محل کی بارش سے خنکی بڑھ گئی اسلام آباد، لاہور، گجنوالا میں بھی تھنڈی ہوائوں سے موسم سرد ہونے لگا آزاد کشمیر کی بالائی علاقوں میں برف باری ناران اور شانگلہ کے پہاڑوں پر بھی برف باری نظار حسین ہو گئے موسیقی